بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے سے انہوں نے کیا رسمانس دیا اس پر بات کریں گے اور چودری پرویزلہی جیل میں بڑے پریشان ہے اور عمران خان پر انہز بھی انہوں نے شروع کر دی ہے اور پھر مونسلہی کی بات کر رہے ہیں اگرابو جنہوں نے مجھے فسادیا چوری شجاعت کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں تھی عدالتی کاروائی اور چودری شجاعت کی ملاقات کے دوران جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سلمان شہواز جو وزیراعظم کے صاحبزادے ہیں وہ منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں اور عدالت نے نہ صرف انہیں بری کر دیا ہے بلکہ شہزاد اکور اور اس وقت کے ڈی جی ای ف آئی اے سناولہ آباسی کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دے دیا ہے بریت پر جلو ٹھیک ہے یہ کاروائی کا حکم کیوں دیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آگی اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ٹویٹو ٹویٹی ہوئے ہیں صاحب وزیراعظم عمران خان تے شباہ شریف پہلے شباہ شریف نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ چیف آرمی سٹاف کی جان کو خطرے کی دھمکیوں کی سادش بینکاب ہو گئی اور جو عمران خان ہے وہ ایک غلیز مہم ان کے خلاف جاری رکھے ہوئے ہیں تو عمران خان نے اس کے جواب میں یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں بہلے کہ نو مئی کے واقعہ سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب اس نو مئی کے واقعہ کیارڈ میں پی ٹی آئی ختم کر دی گئی پی ٹی آئی میرے اوپر کراس کرونس لگ گیا اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے کارکون پکڑ لیے گئے ہیں میں تنہا رہ گیا مختلف باتیں چاہتے ٹویٹ انہوں نے اسی نوعیت کا یہ کیا ہے اور اس کے جواب میں وزیراعظم نے پھر یہ بات کی ہے کہ جناب یہ خانہ جنگی کی سازنش تھی نو مئی جو تھی تو یہ عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں ایک بات کہ جب یہ نو مئی کو گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ جناب ان کو بلا لیتی ہے ان کی درخواست پر جناب لے کے ہیں جہاں بھی ہیں وہ حاضر کریں ان کو اور پھر ان کا جو اسلام آدھائی کورٹ سے گرفتاری ہے اس کو کل ادم کر دیتی ہے اور کہتے جناب ان کو ذرا پلیس لائن میں رکھیں بڑے احترام کے ساتھ اور دوسرے دن ان کو پیش کے جائے اس وقت عدالت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری گرفتاری پہ رد عمل توانا تھا اور عدالت نے مضمت کرنے کے لیے کہا تھا خاص طور پر اتر منیلہ صاحب نے کہ آپ ان واقعات کی مضمت کریں انہوں نے دو ٹوک مضمت نہیں کی تھی کافی عرصہ تک کئی دن تک نہ صرف یہ کہ انہوں نے مضمت نہیں کی تھی بلکہ جو ان کے باقی لیڈران تھے فواد چوری بگرہ اور وہ جو کیا ہے فیاضل صلی اللہ علیہ وغیرہ فیاضل جہان نے تو گواہی دے دی انہوں نے جو گروپ ہے ان کا ورس ایپ گروپ اس میں جو کہا تھا جناب کسی نے مرمی نہیں کرنی اور ماضرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا نو مہی کے واقعات پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک سازش تھی پہلے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اجنسیوں کے لوگ تھی اور جو ان کا سوشل میڈیا انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جناب یہ دیکھیں یہ اجنسیوں کا بندہ ہے اور یہ بتا رہا ہے لوگوں کو اقصار رہا ہے ان کو ان کی رہنمائی کر رہا ہے ان کو گائیڈ کر رہا ہے ان کو ہدایت دے رہا ہے جناب اس پہ حملے کی اور آگشہ کے لگانے کا جو واقعہ تھا بعد میں پتا چلا جناب وہ تو پیٹی ایک ورکر ہے اور کسی ہوتل میں ملازم ہے اور وہ کسٹڈی میں ہے اب یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوا ہے حکومت نے کروایا ہے جو سارا واقعہ یار یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ثبوت ہیں جو اکٹھے کیے گئے ہیں ان کی آر ڈیو ویڈیوز ہیں ہی نا ایک اور ثبوت جو ہے میری اطلاع کے مطابق جو ملا ہے انہوں نے روٹ اور ٹارگٹ پہلے سے تیکہ رکھے تھے کہ عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو یہ جو املاک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور وہ اسکری ملاک تھیں اور روٹ تک انہوں نے ٹیک یہ ہوئے تھے اور میری اطلاع کے مطابق جو ان تفتیشی ادارے ہیں یا قانون نافت کرنے والے ادارے ہیں یا جی آئی ٹی ہے انہوں نے وہ ثبوت جو ہیں کہ جناب یہ ٹارگٹ تھے اور یہ روٹ تھے وہ حاصل کر لیے اور اس دن نو مئی کو جب یہ واقعہ ہوا ہے اس دن جو مطلقہ اسکری حکام تھے کور کمانڈر لاہور اور دیگر ایک برگیڈیر صاحب وہ اب فرق ہو گئے ہیں ان کو یہ اطلاع دے دے گئی تھی کہ یہ ٹارگٹ ہے اور یہ روٹ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب آنے میں کوئی بات نہیں اپنے بندے ہیں انہوں نے ان روٹ پہ کوئی فاسط انتظامات نہیں کیے یہ ان کی ذمہ داری تھی پولیس والوں کو تو پہلے سے یہ ہدایت تھی کہ جناب آپ نے کوئی مضاہمت نہیں کرنی اور وہ تھے بھی غیر مسئلہ نو مئی تک تو پولیس جہاں بھی تھی وہ غیر مسئلہ تھی یہ جو جلسے جلوس روکنے کے لیے اس لیے تو انہوں نے پہ پٹرول بم بھینک رہے تھے جب انہوں نے زمان پارک پہ پیشن کیا ان کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے کھنے گھول دیا تھے ان کے تو اب امران خان صاحب جو ہے پہلے امران خان صاحب ردی عمل تھا اور پھر ہاں جب اسلام بات آئی کورٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے دن جب سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اسلام بات آئی کورٹ میں پیش کیا جائے اور ان کی زمانہ ضمونت ہوگی تھی تو تب امران خان اس وقت بھی وہ دیر ہو رہی تھے ان کو لاہور بیجنے میں ذرا تخیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ویڈیو بھی انڈرکارڈ کروایا تھا جو اے آر وائی پہ چلوی گیا تھا جس میں جو کہتے تھے کہ جناب مزید اگر مجھے نہیں بھیجا گیا لاہور تو مزید ردی عمل آئے گا مزید ریاض صاحب تو کہہ نا کہ ملک دشمنوں کو اس کا فائدہ ہوا اصل میں تو یہ پلیننگ تھی انقلاب کی ان کا خیال تھا جناب حافظ صاحب کی جو گریفت ہے نا ابھی پوری طرح مضبوط نہیں ہوئی ہے اور اس وقت کے بعد وہ مزید کمزور ہو جائیں گے اور پتہ نہیں اندر سے کیا ہو جائے گا کتنے ملدیں ہمارے ساتھ مل جائیں گے وہ کتنے بر گیڈیر سے گیڈیر جو اور ٹو سٹار جنرل اور ایک ٹری سٹار جنرل جو کور کمانڈر لہو ان کے خلاف جو کاروے ہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور وہاں کچھ ہو جائے گا لیکن حافظ صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے نو سے بارہ تک وہ ملک میں نہیں تھے اور وہ بھاگے بھاگے نہیں آئے انہیں یقین تھا چین اف کمان کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں توڑی جا سکتی اور نہیں توڑی جائے گی جو لوگ مطلقہ افسر تھے جنرل تھے ان پہ ان کو اتنا اعتماد تھا کہ ان کے خلاف کچھ کوشو نہیں ہو سکتا اور پھر نو مہی کے واقعے کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ اور قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس وغیرہ ان تمام چیزوں میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کمزہور نہیں تھے یہ اہمی ایک تاثر تھا کہ ان کی گریفت نہیں ہے عمران خان کی گلت فہمی تھی ان کے اردگرد جو لوگ تھے وہ کان بھرتے رہتے ہیں اور یہ کانوں کی کچھے ہیں یہ میں بتا دوں خان صاحب ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں یہ دس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں آپ کے کے پی میں کونہ کھو دیں تو اس میں سے گیس نکل آتی ہے اور وہ بھائی بھی لگا کے لوگوں کے گھروں میں گیس جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے رانتناللہ صاحب کہنا ہے یہ فتنہ ہے جھوٹا ہے فساد ہے نفسیاتی مریض ہے بھائی اگر سرگنا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہیں اور میرے علم میں ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر پکڑے نا وہاں ڈالے ان کو جہاں باقی جو عسکری عملاق پر حملہ کرنے والے لوگ جہاں ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں وہیں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے خان صاحب بغاوت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو سب سے بڑے بین فشری آپ ہی ہوتے ہیں اب آتے ہیں جناب سلمان شہباز کی منی لینٹرنگ کیس میں بریت اس کے ساتھ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی ملزم تھے وہ پہلے بری ہو گئے تھے کچھ اور ملزمان بھی تھے جو سلمان شہباز کے ساتھ گزستہ روز بری کی ہیں اور جو سپیشل جج سینٹرل ہیں وقت فخر بہزاد انہوں نے یہ حکم سنایا ہے عدالت میں کاروائی بڑی دلچسپ ہوئی یہ مشتاق چینی کا بڑا روڑا ڈالتے ہوتے تھے نا ہو گیا وہ ہو گیا جو دبائی میں انتقال کر گئے تھے تو یہ پتہ جا چلا ریکارڈ سے کہ مشتاق چینی کا بیانی نے ریکارڈ کیا گیا اور جج صاحب نے کہا جناب سات والیوں آپ نے بنا دیئے ہیں سات کتابہ تیار کرتی ہیں انیویسٹیگیشن دیئے ہیں ان کا جناب سات کتابیں آپ پڑھیں کسی ایک میں ایک بھی ثبوت سلمان شہباز کے اخلاف دکھا دیں یہ کیا مزاقی بنایا ہوگا آپ نے تفتیشی بھی زیارہ فرولتا فرولتا رہا یہ وہ یہ مقدمہ بنا کیسے وہ شہزاد اکبر کو ریکارڈ کون دیتا تھا وہ کہتا جناب شہزاد اکبر کے کہنے پر بناتا انہوں نے کہا جناب شہزاد اکبر کو ریکارڈ کون دیتا تھا تفتیشی نے کہا جناب وہ پولیس ستا کی بات ہے وہ ڈی جی صاحب سے ملتے تھے اور جو تفتیشی تھے اس وقت ڈاکٹر رزوان ڈریکٹر تھے وہ بھی انتقال کر گئے ہوئے تو ان سے ملتے تھے تو مجھے تو پتہ نہیں جو سابق لوگ ہیں انہوں پر ڈال تو سارا کچھ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے سلیمان شہزاد جو ہیں آپ نے ان کو عیانت میں ڈال دیا ہے منیلانٹرین والی کیس میں ان کا جناب یہ رمضان شکر مل کے مالک ہیں ان کے ڈریکٹروں میں سے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے جب وہ نقد جو ہے وہ پیمنٹیں ہوتی رہی ہیں اکبر ٹریڈرز کا کیا تعلق اس کے ساتھ اور نقد رقم جمع کروانا کسی ایک آنٹ پہ اس میں کیا غیر قانونی کام ہے مجھے سات والی ہم جو آپ نے سات بڑی بڑی کتابیں بنا کے رکھ دی ہیں میرے سامنے ان میں سے مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں کیا ثبوت ہے ایک بھی ثبوت دکھا دیں وہ سارے آئیں بائیں شاہیں یہ وہ لگے رہے اور جج صاحب نے بعد میں پھر ان کی بریت کا حکم سنا دیا جتنے بھی ملزمان تھے اور ساتھ ہی انہوں نے جو حکم جاری کر دیا کہ شہزاد اکبر اور اس وقت کے جو ڈی جی ایف ای اے تھے سناولہ آباسی عمران خان کے بڑے قریب تھے ہاں ان کے وکیل نے پروید امجد نے سلمان شہباد کے جو وکیل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف ای اے تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا یہ مقدمہ اپنانے تھے انہوں نے کہا جناب یہ مقدمہ نہیں بنتا کیونکہ نیب میں بھی یہی مقدمہ تھا ایک ہی جرم میں دو مقدمہ دن ہی نہیں جل سکتے وہ بھارہ انہوں نے جو حکم دے دیا کہ جناب یہ شہزاد اکبر اس وقتے ڈی جی ایف ای اے اور دیگر مطلقہ افسران جو ہیں تفتیشی تفتیشی یہ وہ ان سب کے خلاف کاروائی کی جائے اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو انہوں نے عدالت نے حکم جاری کر دی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ اس سے سبق حاصل ہوگا ڈھوٹے مقدمات جو بناتے ہیں افسر کسی کے کہنے پہ کسی سیاستدان پہ یا کسی سیاستی حکومت کی امام پہ جو مقدمات ڈھوٹے بناتے ہیں ان کو سبق حاصل ہوگا اس سے ان کے خلاف اگر کاروائی ہوگی اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کس کی اجازت سے پی ایم یعنی شہباز شریف کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا یہ ساکھ والی بات دے رہا گئی ہے یہ جو عام طور پر فوجداری مقدمات میں عدالتیں حکم جاری نہیں کرتی تفتیشی وزارہ کا اخلاف یا جھوٹا مقدمہ در ذکروانے والوں کا اخلاف یا انتقامی کاروائی کی بنیاد پہ جو مقدمات بنایا جاتے ہیں میرا خیال ہے جو پہلا سیاستی مقدمہ ہے جس میں عدالت نے ایسا حکم جاری کی ہے یہ عام مقدمات میں جب حکم جاری ہوتے ہیں تو بہت بڑا بلنڈر کیا ہوتا ہے تفتیشی افسر نے استغاسہ نے یا بدنیتی جو ہے وہ مقدمے کی سطح پر تیرتی ہوئی جب نظر آ رہی ہو تب عدالتیں ایسا حکم جاری کرتے ہیں اور اس مقدمے میں یہ ہوا ہے یہ بدنیتی سیاستی انتقام شہزاد اکور کی جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے پریس کارنس کرتا ہے بڑی بڑی کتابیں لے کے بایٹھ جاتا ہے اور ایک بھی سبوت وہ کٹھا نہیں کر سکا اور ایک بھی سبوت جو ہے وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکا بہرحال یہ جنہ خادمیاں گاجرہ دکھتے اگر انہوں نے سیاستی طور پر انتقام کا نکھیانہ بنائے اس خاندان کو تو اب بھکتے ہیں عدالت نے حکم دے دی ہے اس سے پہلے بھی جب نواز شریف کو جوٹون پلارٹ ریفرنس سے بری کیا ہے تو اس وقت بھی اس عدالت نے بھی یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ نواز شریف کو سیاستی انتقام کا نکھیانہ بنائے گیا ہے ان کی سیاست اور ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کیس میں بھی ایسا ہی عدالت نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے جو ان کے خلاف کاروئی کا حکم دیا ہے اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ یہ انتہائی بایدنیتی کے ساتھ بنایا گیا جھوٹا اور بیبنی آدم قدمہ تھا جیل میں بڑے پریشان ہیں تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں چوزری شجاعت کی پرویز لہی کے ساتھ اور انہوں نے تینوں مرتبہ نے سمجھایا کہ یار بندہ بن جا کیڑے کمج پہ گیا تو چھٹ پر آئے مران خانوں تینوں بھی تنگ کر رہے ہیں تینوں بھی رول رہے ہیں تیرا منڈا بھی درب در ہویا تم ہی جیل گرمی چل رہے ہیں تو پرویز لہی نے خبر جی آئی ہے چوزری شجاعت صن کے جو ذرائع کے حوالے سے کہ پرویز لہی نے کہا یار مجھے تو نا مونہ صلاحی نے فسادی ہے اور میں خون خون بھی کرتا رہا ہوں میری بات نہیں ہو سکی اس کے ساتھ تو میرا پیغام ان تک پہنچا دے کہ میں جو ہے زیادہ اور عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتا لیکن میں مونہ صلاحی کے بغیر بھی نہیں چل سکتا تو مونہ صلاحی تک میرا یہ پیغام پہنچا دے اور مناسب یہ ہوگا چوزری شجاعت صاحب نے کہا کہ مناسب یہ ہوگا کہ مونہ صلاحی پیٹیہ اس علیدگی کا اعلان کرے لیکن پرویز لہی صاحب ابھی تک مونہ صلاحی پہ ہی انحصار کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ وہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مونہ صلاحی کے علاوہ اور دوسری بات وہ جیل میں تنگ ہیں اتنے تنگ ہیں کہ انہوں نے درخواد دی ہوئی ہے لہور آئی کورٹ میں اور لہور آئی کورٹ کے جج صاحب نے کہا جناب پرویز لہی صاحب کو درہ لائے نا دیکھے کیا مسئلہ ہے ان کا تو ان کو حکومت یہ کہتے ہیں ہم نے بی کلاس دی ہوئی ہے جناب ان کو اسی اسی لگا ہوا ہے کمرے میں ٹھیک ہے مشکری بھی شکری بھی ملا ہوا ہے لیکن پرویز لہی صاحب کو لائے گیا بکتر بند گاڑی میں ظاہرہ ان کو تکلیف دے نا یا مقصود ہے نا تو پرویز لہی صاحب جو وہاں رپورٹر تھے موجود حضارت میں وہ کہتے ہیں کہ پرویز لہی صاحب میں وہ دم خم نہیں تھا ٹوٹا ہوا پرویز لہی تھا تو وہاں انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو کیا کیا سونتے میں جسر ہیں ایسی ہے ان کے ایسی جناب وہ تپکہ بھی لاغ لیا گیا نہیں انہوں نے کہلے جناب بی کلاس ہے ان کا جناب یہ سب ایسی ہے یہ چیزیں لاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اور چیزیں واپس لے جاتے ہیں ایسی کی بھی تصویر بنا لیں گے پنکھے کی تصویری بنا لیں گے وہاں کیڑے بڑے ہیں جناب کمرے میں میرے پاؤں جو ہیں یہ پھول گئے ہیں سوجن ہیں ان پہ تو مجھے جناب آپنا سرد و سپتال بیجھ دیں مجھے علاج کے لیے تو جیسی صاحب نے کہا کوئی اور طریقہ ڈول دیں کوئی اور راستہ اور کیا حکم کر سکتے آپ کے لیے تو وہاں انہوں نے کہا جناب شاہ محمود کریشی اور عمران خان عمران خان کا انہوں نے خاص طور پر نام لیا ہے کہ جیسے عمران خان اور شاہ محمود کریشی کو زمانتیں دی ہوئی ہیں نا اسی طرح مجھے بھی زمانت پر رہا کر دیں بڑی میرے والی تو اس پہ عدالت میں کہہ کہہ بھی لگے تو بارحل انہوں نے جو ایڈیسنٹیو سیکٹری ہیں ہوم سیکٹری جنہوں کو کہا جاتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے اور آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کیا ہو گیا آج اور وہاں یہ جو بات ہے نی جو عدالت میں کی ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ شجاہ سہن سے جب ان کی بات ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جنب آپ تو حرم قدمے میں بیل لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک دن میں تیرہ تیرہ زمانتیں جو ہیں وہ ان کی ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے بھرر شیاسطان نے اپنی زمان میں ان کو سنجھا ہے پتہ یہ چلا ہے کہ چودری پرویز الہی تیار ہیں بس صرف مونس الہی کے گرین سگنل کا انتظار ہے پرویز الہی صاحب کو اور اب جنب سب سے اہم بات جو ہے وہ سردار تارک مسعود اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف توہین اطالت کی درخواست ایک وکیل صاحب ہیں شاہد رانا انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور کہا یہ ہے کہ جنب یہ دونوں جاج سہبان جو ہیں جو جو ملٹری کورٹ سٹائل والا کیس ہے اس سے یہ اٹھ گئے ہیں یہ کہہ کے کہ سپریم کورٹ پریکٹیس الڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو حکم امتنائی جاری کر رکھا ہے سپریم کورٹ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو ہم بینچ میں نہیں بیٹھیں گے دوسری لفظوں میں یہ جو حکمیں متنائی کا حکم ہے سپریم کورٹ کا یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف توہین اطالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے پہلے بھی قاضی صاحب کے خلاف وہ ایک صاحب نہیں راہی صاحب حنیف راہی صاحب انہوں نے توہین اطالت کے رسال دیئے کہ جنب آپ نے جو انکواری کمیشن تھا اس کو کاروائی سے رکھا تھا اس کے باپ جو دنے نے نکواری جاری رکھی تو انہوں نے اس حنیف راہی صاحب نے ایک درخواست دی لیا حنیف راہی صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے کمر جوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو چیلنج کیا تھا اور خورسہ صاحب نے اس میں معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بیجیا تھا کانون سازی کے لیے جس کے بعد وہ نیا قانون بن کے بنا کے پارلیمنٹ نے انہیں ایکسٹینشن دی تھی تو یہ وہی حنیف راہی صاحب ہیں تو اس میں تو تفترین اترازت سنوز لگائے ہو گئے ہیں بہرحال تیب جیس نے انہیں ادالت میں یہ کہا تھا کہ جناب جو اترازات لگائے ہیں جیسٹار آفس نے آپ وہ دور کر کے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک تحشید حصول ہے کہ جو تہین ادالت کا معاملہ تو ججوں اور تہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے تو جتنی بڑی تہین کی ہو ادالت سمجھے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے معاف کرنے تو وہ معاف کر سکتی ہے لیکن یہ اتنے ایزی معاملہ نہیں ہے اب یہ اگر تو ہین ادالت کی کاروائی کرتے ہیں اب مسرد حلالی صاحبہ جب آئی ہیں تو وہ وہاں ریشو آٹھ آٹھ ہو گئی ہے یہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے تاثر ہے کہ مسرد حلالی صاحب کو ریکمنٹ کیا تھا قاضی فائد عزیسہ صاحب نے اور وہ آئین پسانت جو میں شامل ہیں وہ خاتون جج پشابرہائی کورٹ کی جس جو سپریم کورٹ میں آئی ہیں تو وہ اب تدہات برابر ہو گئی ہے اور اگر یہ کاروائی کرتے ہیں تو اس سے بڑی توہین عدالت کی کاروائی اس سے بڑی توہین جو عدالت حکم کی کی ہے وہ تو خود چیف جسٹس صاحب نے کی ہے چیف جسٹس منیو اکتر اجاز الہسن جب انہوں نے چار اپریل کو حکم جاری کیا ہے چودہ مئی کو الیکشن والا آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے قاضی صاحب اور امین الدین خان صاحب تین رکلی بینج تھا یہ فیصلہ دے چکے تھے کہ جناب جب تک رولز نہیں بن جاتے اس وقت تک ون نیٹی فور صاحب آرٹیکل ثری کے تحت اوریجنیل جیوز ڈکشن میں جو ترخواستیں آتی ہیں ان کی سماعت روک دی جائے شاہد وید صاحب تیسرے رکل تھے انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا انہوں نے پہلے تو ریجسٹر آر کے ذریعے اس کو غیر موثر بنایا ایک نوٹیوکیشن کروایا پھر جب عدالت میں الیکشن والا کیس سن رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ اس کیس کی کوئی حصیت نہیں اس حکم کی کوئی حصیت نہیں ہے انہوں نے یہ کہا لیکن ساتھ ہی اسی دن دو بجے سماعت کے لیے چھے رکنی ایک بینج بنا دیا اجازل حیثن صاحب کی سربراہی میں اور وہ سارے ہم خیال ججز تھے تو انہوں نے جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا جس کیس میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا وہ کیس نے مٹا دیا اڑا دیا انہوں نے اگر اس کیس کی اس حکم کی حصیت نہیں تھی تو چھے رکنی بینج کیوں بنے آتے ہیں ایرنی آبار گنتی میں تو پھر تو تہین اضالت کاروائین کے خلافی ہو سکتی ہے ماضی میں بھی عالی عدلیہ کی ججزوں خلاف تہین اضالت کی کاروائی کی روایت موجود ہے جب گوسرا پی سیو جاری کیا تھا دوزار ساتھ میں مشرف نے تو سپریم کورٹ نے اس وقت ایک حکم جاری کیا تمام آل عدلیہ کے ججزوں کو کہ جناب اس پی سیو کے تحت کوئی حلف نہیں اٹھائے گا ایک پی سیو آرہا ہے ہمیں پتا چلا ہے اس کے تحت کوئی حلف نہیں اٹھائے گا لیکن پی سیو کے تحت حالیں بٹھا لیے گا جب افتھکار ٹیوری بحال ہوا تو انہوں نے تین اضالت کی کاروائی بھی شروع کر دی تین لوگوں کے خلاف یہاں بھی حکم تھا تو باقی جاج تو مافی مو بھی مانگ گئے لیکن حسنات احمد لاہور آئی کورٹ کے جاج تھی اور شبر راززید بھی یہ بھیر گئے انہوں نے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن بعد میں انہوں کو بھی مافی تلافی ہو گئی ہے انہوں کی بھی مافی مو بھی مانگ لیے تھے انہوں نے بھی تو یہ ہو سکتی ہے اس کے مطلب کاروائی ہو سکتی ہے لیکن یہ پندورا بخص کھولنے والی بات ہے اب کیا چیوچس پاکتان امرتہ بندیال صاحب جو ہیں یہ پندورا بخص کھولنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ کسی تالے ازمائی یا مہم جوئی یا ایڈونچریزم کی طرف جانے والے ہیں یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے والے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعاً گروپ بندی ست تک پہنچ گئے لیے کہ نگی محفلوں میں ایک دوسرے کا مزاہ کڑایا جا رہا ہے جو آئین پسند ججز ہیں ان کی بات نہیں کہا رہا جو ہم خیال ججز ہیں وہ اپنی نگی محفلوں میں مزاہ کڑاتے ہیں مختلف انداز میں ایک خاتون جاجہ سپریم کورٹ کی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے ایک محفل میں مزاہ کڑایا سردار طارق صاحب کا ایک ہی ہے مخیال خاتون جاجہ نا عائشہ ملک صاحب آ انہوں نے ان کی اس محفل میں موجودت ایک شخص نے مجھے بتایا دروگ برگر دنے راہی انہیں نے کہا کہ عائشہ ملک صاحب نے کہا کازی صاحب جو ہیں وہ تو پیدل آتے اور چاہتے ہیں کہ ہم جاجبی پیدل آئیں سپریم کورٹ اپنے گھروں سے ہم تو آ جائیں گے لیکن سردار طارق مصود کیسے پیدل آئے گا اس پر کہکہ پڑا وہ ہوتے نہیں چاپلوس قسم کے لوگ انہوں نے کہکہ لگایا بقیدہ اور سردار طارق مصود صاحب پھر سے بلکی ہیں ان کی فضیق کچھ ایسی ہے کوئی شہد زیادہ نہ چل سکتے ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے تو ان کا مزاگڑ آیا گیا ایک جج کی طرف سے کہ وہ کدھر بیدل آیا کرے گا اسیدے آ جائے کریں گے اور دوسری کیا بندیال صاحب تالہ ازمائی کے لیے تیار ہیں یہ عید پہ ایک جج سب انسی ملے اور ریٹائر جاج ان سے ایک درجہ وہ نہ ہو رہے ہیں کورٹ میں سینئر تھے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ جج سب اب مبینہ طور پہ کسی اور کو بتا رہے ہیں اس ملاقات کا احوال وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں اب عمرار خان کے بہت قریب ہیں ان کا جو شوکت خانم ہسپتال ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تلک شلک ہے لہورہ ایکوڑ کی تیب جس سے بھی رہے ہو گئے ہیں اور وہ جب ملتے ہیں عمردہ بندیال صاحب تھے اور وہ بتا رہے ہیں کسی کو اس ملاقات کا احوال تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بندیال کو کہا کہ منجی ٹھوک دینا لیں منجی ٹھوک دیں گے وہی بات کہ جناب یہ جب اگست میں چلے جائیں گے گے تو اس کے بعد وہ کیس نکال لینا الیکشن والا چودہ مئی کے الیکشن والا اور پھر ان ان دفعات کے تحت آئین کے فلان فلان آرٹیکل کے تحت آرڈر کر دینا آرڈر کر جو بس پھر دیکھا جائے گا تو ان سے پوچھا گیا کہ بندیال صاحب راضی تھے وہ نہیں بندیال وہ باسو تیک فیصد تک بندیال تی پھر وہ وہ تو ہی مکر گیا یعنی جو اوٹ پٹاگ مشوری دیئے جا رہے ہیں مرتا بندیال صاحب کو وہ موہ پہ تو شاید نہ کہہ سکے لیکن ان کے ساتھ کیونکہ ان کی دوستی اور یہ رانہ بھی ہے تو انہوں نے ان کو تو موہ بے کہہ دیا کہ یار جان دے یار کڑے کامی چپا رہے ہیں ارام نے کام کامی چال رہے ہیں یا چلن دیو عزت دا میں انہوں نے رہ رہا ہوں دیو اگر ان کا تعلیہ ازمائی کا موڑ ہوتا تو وہ ضرور وہاں کچھ مصبت اشارہ دیتے تو وہاں تو انہوں نے کہہ دیا نہیں یار میرا کوئی ایسا موڑ نہیں میں کسی ایسے چکروں میں کسی ایسے چکروں میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہینے دالت کے درخواست ہے بس یہ اہمی اس کی اہمی اتنی اہمی بات کس نے ڈال دی ہے نمبر ٹونگ پرورگرام کہ شاید کوئی کام بن جائے لیکن وہاں کوئی ایسا موڑ مجھے نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ کا یا بندیال صاحب کا کہ ان دو ججوں کے خلاف تو ہینے دالت کی کاروائی منگل ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ